بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے پڑھا تھا کہ فقہ کی دلیلیں کتنی ہیں چار بنیادی طور پر دلیلیں قرآن، سنت اور اجماع اور قیاس تو سب سے پہلے بات کریں گے جو پہلی دلیل ہے جس سے کسی مسئلہ کی بھی دلیل بنائی جاتی ہے وہ قرآن سے بنائی جاتی ہے تو قرآن کتاب اللہ کی تعریف اس کو بند کر دیں دو کتاب کی تعریف کہتے ہیں لغت میں کتاب کہتے ہیں ہر وہ چیز لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں اور شریعت کی اسطلعہ میں کتاب سے مراد قرآن پاک ہوتا ہے جب بھی کتاب کا لفظ بولا جیت کتاب کا مطلب ہوتا ہے مکتوب جو کچھ لکھا گیا ہو یہ دیکھیں ہم اس کو کتاب کہتے ہیں تو جو لکھ کر کاؤزوں کے ساتھ الفاظ کا جو مجموع اور توسی کو کتاب کہتے ہیں اور شریعت کی اسطلعہ میں کتاب کہتے ہیں قرآن مجید کو لغت میں قرآن کا مطلب ہے قرآن بنا ہے قرآن تو ان سے مطلب ہے پڑنا جیسے قارہ یک رہو کا مصدر آتا ہے قرآن اسی طرح اس کا مصدر آتا ہے قرآن تو قرآن کا مطلب ہے یہ قارہ یک رہو کا مصدر ہے لیکن عرف عام میں قرآن کا اطلاق کلام الہی کے اس مجموعے پر ہوتا ہے جس کی لوگوں کی زبانوں سے تلاوت کی جاتی ہے عرف عام میں قرآن اللہ کے کلام کا وہ مجموعہ ہے جس کی لوگ تلاوت کرتے ہیں یہ ایک تو لفظی تعریف لیکی لفظی قرآن کا مطلب پڑھنا عرفی تعریف عرف میں کسے کہتے ہیں قرآن جو جس کو کلام علیہ کا وہ مجموع جس کو لوگ پڑھتے ہیں اسطلاح میں قرآن کسے کہتے ہیں القرآن هو القلام المنزل علی الرسول المکتوب فی المساحف المنقول علینا نقلا متواترا قرآن اللہ کا وہ کلام ہے المنزل علی الرسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا المکتوب فی المساحف جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے اور المنقول علینا ہماری طرف منتقل ہوا ہے نقل ہوا ہے نقل متواتر کے ساتھ تواتر کہتے ہیں جس کو ہر زبانے میں اتنے لوگ روایت کریں کہ اکل یہ کہے کہ یہ بات سچی ہوگی بسے دیکھ رہے ہیں ایک بات ہے ہم میں سے ہم میں سے لندن کسی نہیں دیکھا شہر لیکن دنیا کہتی ہے کہ ہے پوری دنیا کے ہزار لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لندن ملک ہے ایک شہر ہے ایک شہر کا نام ہے اتنے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں تو یہ جو اتنے لوگ ایک بات بیان کریں اور مختلف علاقوں کے لوگ بیان کریں تو اکل یہ کہے گی کہ اتنے لوگ جب بات بیان کر رہے ہیں تو یہ بات سچی ہے اس کو کہتے ہیں خبر متواتر یہ اسطلعہ حدیث میں یہ بات آئے گی کہ قرآن کیا ہوا کہ قرآن وہ کلام ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا اور جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس لکھا وہ موجود ہیں اور ہم تک پہنچا ہے تواتر کے ساتھ یعنی ہر زمانے میں اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے اکل یہ کہتی ہے کہ یہی اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ پر نازل ہوا اور ہم تک پہنچا ہے یہاں نے ایک لفظ پڑھا نقلی دلیل نقلی دلیل کس کو گا تھا قرآن کو اور حدیث کو جو ہم تک منتقل ہوتی ہے جس کو کوئی خود نہ بنائے بلکہ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ تک پہنچی رسول اللہ سے آگے امت تک منتقل ہوتے ہوئے تو وہ مطلب ہے جو ہم تک منتقل ہو ہم تک پہنچی ہو کیسے تواتر کے ساتھ تو اس طرح حدیث میں تواتر کو معاہ تفصیل سے پڑھ رہے گے اب قرآن کی چار قسمیں ہیں معنی کے اعتبار سے قرآن کی الفاظ کی چار قسمیں ہیں تو پہلی تقسیم ہے وضع کے اعتبار سے وضع کا مطلب کیا ہوتا ہے لفظ کو بنانا اور وضع بنانا ہی مطلب ہوتا ہے اس کا وضع کے اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں لفظ خاص عام مشترک اور جمع منکر منکر خاص کیا ہوتا ہے خاص وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ ایک فرد پر دلالت کرے یا پھر موئین افراد پر کثیر افراد پر دلالت کرے لیکن موئین افراد پر دلالت کرے خاص کیا لفظ ہوتا ہے جو کہ جو کس لئے اس لئے وضع کیا گیا ہو کہ وہ کثیر متین افراد پر دلالت کرے یا ایک فرد پر دلالت کرے کس پر دلالت کرے کثیر مہین افراد پر یا پھر مثلا لفظ ہے میعتن میعتن کثیر افراد پر دلالت کرتا ہے سو پر لیکن یہ مہین فردیں آواز آستر رکھو ہے تو میعتن کثیر افراد پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ مہین افراد ہیں میعتن یہ لفظیں خاص ہیں مثلا کہیں آشار اتن آشار اتن کو مطلب کیا ہے دس یہ کثیر افراد پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ کثیر متین افراد ہیں یہ لفظیں خاص ہوگا اسی طرح سے وہ لفظ جو ایک فرق پر دلالت کرتا ہے مثل کہ ہم نے زہی دن ایک بندے پر دلالت کرتا ہے یہ بھی کیا ہے خاص خاص کیا لفظ ہوا جو کثیر معین افراد پر دلالت کرے یا پھر ایک فرق پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ جو ایک ہے خاص وہ شائع شخصی ہو یعنی ایک شخص پر دلالت کرے یا نو ہی ہو مطلب ایک پوری نو پر دلالت کرے یا جنس پر دلالت کرے یہ آگے پھر نئی بات آگئی خاص کا لفظ ہوتا ہے جو کہ جو ایک فرد پر دلالت کرے یا پھر کثیر افراد پر لیکن وہ کثیر کیا ہوں متیر افراد ہوں اب خاص کی تین قسمیں ہیں خاص شخصی خاص نوعی اور خاص جنسی جنس کسے کہتے ہیں جنس کہتے ہیں اسول فقہ میں جنس وہ معنی ہوتا ہے جو کثیر افراد پر دلالت کرے جن سے غرض ایک ہو جن کی غرضیں مختلف ہو جو کثیر افراد پر دلالت کرے جن سے غرضیں مختلف ہو اس کی مثال دی ہے انسان انسان کے دو ہی فرد ہے مرد یا عورت دو ہی فرد ہے انسان کثیر افراد پر دلالت کرتا ہے انسان مرد خاص بندہ مراد ہوتا ہے یا پوری دنیا کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں ہر طرح اگر لوگ مراد ہو سکتے ہیں انسان جب بھی بولا سارے انسان مراد ہیں تو انسان جنس ہے جو کثیر افراد پر دلارت کرتا ہے لیکن وہ کثیر افراد جن کی جن سے مقاصد اور غرضیں مختلف ہوں انسان دو ہیں مرد اور عورت انسان مردوں کے کام اور ہے عورتوں کے کام مختلف ہیں تو یہ ہے لفظ خاص جنسی خاص نوئی خاص نوئی وہ لفظ ہوتا ہے جو کثیر افراد پر تو دلارت کرے لیکن ان افراد کی غرض ایک ہو اس کی مثال دی ہے راجل ان مرد سارے ان کے کام ایک جیسے ہیں مثلا سارے ایک جیسے کام کر سکتے ہیں ان کا امام بننا ان کا نوازیں پرانا ان کا امکازی ہونا اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہے رزق کمانا یہ سارے مردوں کے کام ہے خاص شخصی کہتے ہیں جو ایک فرد کا نام ہو جیسے زہید ان کا اب تک تعریف کیا ہے خاص وہ لفظ ہے جو کہ ایک فرد پر دلالت کرے یا کثیر معین افراد پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو خاص کیا کہ تین قسمیں بیان کی کون سی خاص شخصی کیا ہوتا ہے جو ایک خاص فرد پر دلالت کرے خاص نوی کیا ہوتا ہے جو کثیر افراد پر دلالت کرے جن کا مقصد ایک ہو جیسے اس کی مثال دیا یا تو راجون یا عمراتون خاص جنسی کیا ہوتا ہے جو کثیر افراد پر دلالت کرے جن سے مقاصد مختلف ہو جیسے کہا ہے انسان اس طرح جو کثیر افراد پر دلالت کرے لیکن متین افراد پر اس کی مثال کیا میعتن سو پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ متین ہے نہ اس سے کم ہو سکتے نہ زیادہ ہو سکتے الف اور ہزار کو کہتے ہیں نہ اس سے کوئی کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ اگر ہزار سے کم ہو جائے تو آپ اسے ہزار کہتے ہیں نہیں نہ کہتے ہزار سے ایک زیادہ ہو جائے تو اسے بھی ہزار نہیں کہتے تو یہ خاص وہ لفظ ہوتا ہے جو کثیر اور متین افراد پر دلالت کرے خاص کا حکم جب کسی نص میں نص سے مراد کیا ہوتی ہے قرآن کی آیت یا حدیث کو نص کہتے ہیں جب کسی نص میں کوئی خاص لفظ موجود ہو اس کی دلالت اپنے مخصوص معنی پر اس وقت تک کتی ہوتی ہے جب تک کوئی ایسی دلیل نہ پائی جائے جس کی بنا پر خاص کی تعویل کرنا یا اسے دوسرا معنی مراد لینا ممکن ہو یہ کیا کہا ہے بلال ابھی ایک لفظ بولا ہم نے میعتن میعتن کا معنی کیا ہے میعتن کا معنی کیا ہے سو میعتن کا کیا معنی ہے اب یہ لفظ خاص ہے کہتے ہیں خاص کا حکم یہ ہے جہاں لفظ خاص آ جائے گا تو اس کے معنی میں نہ تو کمی کر سکتے نہ زیادتی کر سکتے جو اس کا معنی ہے وہی معنی مراد ہے یعنی سو کا مطلب پورے سو ہے جو لینانوے سے کم ہے لینانوے سے اوپر ہوتا ہے اور ایک سو ایک سے کم ہوتا ہے سو بس کو کہتے بلا لینانوے کے بعد جو عدد آتا ہے اور ایک سو ایک سے پہلے آتا ہے تو یہ جب میعتن بولا سو بولا تو یہ اپنے معنی پر قطعی اور یقینی دلالت کرتا ہے میں کہوں کہ میں نے آپ کا مثال کے دور پر مثال دوں کہ میں نے تمہارا سو روپیہ دینا ہے اب مجھے پورے سو ہی دینے پڑے گے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ یعنی اس کا معنی قطعی اور یقینی ہے اگر کوئی ایسی دلیل پائی جائے جس سے یہ ثابت ہو جس سے اس معنی میں تعویل کرنا ثابت ہو یا اس کا کوئی اور معنی مراد ہو تو پھر کوئی اور معنی مراد لیں گے لفظ خاص کا جو معنی ہے وہ اس کا معنی قطعی اور یقینی ہے اگر جب تک کوئی ایسی دلیل نہ پائی جائے جس کی وجہ سے خاص کے معنی میں تعویل کی جائے یا اس کا کوئی اور معنی مراد لیا جائے اگر کوئی ایسی دلیل پائی جائے جو یہ بتائے کہ یہاں خاص کا یہ معنی مراد نہیں کوئی اور معنی مراد ہے پھر دوسرا معنی مراد لیں گے کوئی نہیں سمجھیں گے نا لفظ خاص کا کیا کہا ہے جو لفظ خاص ہوگا اس کا معنی جو ہوگا وہ قطعی اور یقینی ہوگا وہی والا معنی مراد لیں گے لیکن اگر کوئی ایسی دلیل پائی جائے جو یہ کہے کہ یہاں پہ جس سے یہ ثابت ہو کہ اس کا یہ خاص معنی مراد نہیں کوئی اور معنی مراد لینا ہے تو پھر وہاں پہ اور معنی مراد لیں گے اس بارت کو پھر ایک دفعہ سمجھیں جب نص میں لفظ خاص موجود ہو تو اس کی دلالت اپنے مخصوص معنی پر اس وقت تک کتی ہوتی ہے اس کی اپنے معنی پر کتی کا مطلب یقینی اس کی اپنے معنی پر دلالت کا یقینی ہوتی ہے جب تک کوئی ایسی دلیل نہ پائی جائے جس کی بنا پر خاص کی تعویل کرنا یا اسے دوسرا معنی مراد لینا ممکن ہو اگر کوئی ایسی دلیل پائی جائے کہ اس لفظ خاص کا کوئی اور معنی مراد لینا جس سے ثابت ہوتا ہو اب کوئی اور معنی مراد لے سکتے ہیں یعنی اگر نص میں لفظ خاص مطلق ہو تو وہ اپنے اطلاق پر باقی رہے گا یہاں تک کہ اسے مقید کرنے والی کوئی دلیل مل جائے ایک لفظ میں نے بولا کہ کوئی بندہ آئے انسان آ دے کوئی بندہ آ دے اب کوئی بھی آ سکتا ہے جب یہ لفظ عام ہے کوئی بندہ بھی مراد ہو سکتا ہے اگر یہ کہا جائے اس بندے کے ساتھ صفت لگا دے کہ کون سا بندہ ہے کوئی طالبلم آئے اب ہر بندہ مراد نہیں ہوگا اب اس مطلق کو ہم نے ایک مقید کر دیا صفت لگا دی کہ طالبلم آئے اگر طالبلم آئے گا تو بات پوری ہوگی ورنہ بات پوری نہیں ہوگی تو کہتے ہیں کہ لفظ خاص اگر مطلق ہو تو وہ مطلق ہی رہے گا اس کا وہی مانہ مراد ہوگا جو اس کا مطلق ہے بسنا ہم نے کہا کوئی انسان آئے تو انسان ہی مراد ہے جب ہم نے اس کے ساتھ ایک صفت لگا دی اس کی قید لگا دی کہ کوئی انسان کون سا ہے جو عالم ہو اب عالم مراد ہوگا کوئی اور مراد نہیں ہوگا اگر لفظ خاص سیگہ امر کی صورت میں آئے تو وہ مانع وجوب پر ہی دلالت کرے گا دیکھیں ان لفظیں امر کا سیگہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اقیم السلام تا نماز پڑو اقیم امر کا سیگہ ہے اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے یہ وجوب کے لیے واجب کا معنی دیتا ہے اس سے ثابت کیا ہوا کہ نماز قائم کرنا واجب ہے اللہ نے فرمایا نماز پڑو نماز قائم کرنا کے واجب ہے امر کا معنی کے امر وجوب کے لیے آتا ہے جہاں بھی حکم دیا جائے گا تو وہاں جس کام نے حکم دیا جائے تو وہ کام کرنا واجب ہوتا ہے امر کا سیگہ بھی خاص ہے جب بھی یہ آئے گا تو یہ وجوب کا معنی دے گا لیکن اگر کوئی ایسی دلیل پائی جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہاں وجوب علمانہ مراد نہیں ہے تو اب وہاں وجوب علمانہ مراد نہیں ہوگا جیسے کہ مثلا آپ کلاس میں ہیں تو کوئی بچہ کھیل رہا ہے تو پڑھنے کا ٹائم تھا وہ اسے کہا کھیلو 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 یہاں پس حکم دینے کھیلو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ کم کھیلو ہی کلو یہاں امر کا معنی کیا ہونا چاہیے وجوب لیکن یہاں دلیل بتا رہی ہے انداز آپ کا بتا رہا ہے کہ یہاں یہ مراد نہیں کہ تم کھیلو یہاں یہ مراد اسے ڈانٹرین کے لیے آپ کہہ رہے ہیں امر کس لیے ہوتا ہے وجوب کے لیے لیکن جب کوئی ایسا معنی پائے جائے ایسی دلیل پائے جائے جس سے وہ والا معنی مراد لینا ممکن نہ ہو یا کوئی اور معنی مراد لینا ممکن ہو تو اب وہ اور معنی مراد لے لیں گے یہ لکھا ہے کہ لفظ خاص سیگہ امر کی صورت میں واقع ہو تو وجوب کے معنی پر دلالت کرے گا جب تک کہ اس معنی سے پھیرنے والی کوئی اور دلیل میسر نہ آ جائیں اسی طرح لفظ خاص نہیں کی صورت میں مذکور ہو تو اس کی دلالت من ہی انہو کی حرمت پر ہی ہوگی بشرت ہے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو کسی کام سے قرآن نے روکا ہے لا تشرب الخمرہ شراب نہ پیو لا تشرب کون سیگہ نہیں کا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کام سے قرآن نے روکا ہے تو وہ کام کرنا حرام ہے جس طرح جس کا حکم دیا تو وہ کام کرنا کیا ہے واجب جس سے نہیں کسی آجائے تو وہ کس لیے آئے گا حرام کے لیے حرمت کے لیے لیکن اگر کوئی ایسی دلیل موجود ہو جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ یہاں نہیں کسی گا حرام کے لیے حرمت کمانے کے لیے نہیں ہے تو وہاں کوئی اور مانا مراد لیا جا سکتا ہے بات سمجھائی کچھ ہے